نامدون سلی الى رسول القریم معبات فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعَنِسِينَ لِهَدِيثٍ إِنَّا ذَٰلِكُمْ كَانَ يُعُوذِ النَّبِيَّةِ فَيَسْتَحْئِئِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْئِئِ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَعَلْتُمُوهُنَّا مَتَعًا فَاسْعَلُوهُنَّا مِنْ وَرَائِ حِجَابِ ذَٰلِكُمْ أَتَحْلُوا لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّا فَمَا كَانَا لَكُمْ أَنْ تُعُوذُوا زَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِهُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَادِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ إِنْدَ اللَّهِ أَزِيمًا اِنْ تُبْدُو شَيْئًا وَتُقْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَا بِكُلِّ شَيْءٍ أَلِيمًا ابھی آپ نے سور عذاب کی آیت تریپن اور چوون کی تلاوت سمات فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْزَنَا لَكُمْ إِلَىٰ تَقَامٍ غَيْرَ نَعَذِرِينَ إِنَاهُ وَلَاكِنْ إِذَا دُئِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا تَئِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعَنِسِيْنَ لِهَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْزِ النَّبِيَّ فَيَسْتَهْئِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَهْئِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَعَلْتُمُوا هُنَّا مَتَعًا فَاسْعَلُوا هُنَّا مِنْ وَرَعَائِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَتَحَلُوا لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُ أُوْزُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْتَنْكِهُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَادِهِ أَبْدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ إِنْدَاللَّهِ عَظِيمًا آیت ترجمہ اے ایمان والو تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو جایا کرو اور کھانے کے لیے بھی اجازت لے کر جاؤ پہلے سے جا کر مت بیٹھو کی اس کے پکنے کا انتظار کرو بلکہ جب تم کو بلائی جائے تو جاؤ اور جب کھا چکو تو چلے آؤ اور نہ وہاں باتوں میں مشروف ہو جایا کرو یقین وانو تمہارا یہ کام نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور لحاظ میں کچھ کہتے نہیں اور اللہ حق بات میں کسی کی شرم نہیں کرتا اور جب تم امہات المومنین سے کوئی چیز مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگا کرو اس میں تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکی عزقی ہے اور تمہیں یہ لائق نہیں کہ اللہ کے رسول کو ستاؤ اور نہ تمہیں یہ لائق ہے کہ آپ کی بیویوں سے آپ کے بعد کسی وقت بھی نکاح کرو یقین مانو تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بھاری گناہ ہے خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تو ہر چیز کو خوب جانتا ہے یہ تھا ترجمہ سور احضاب کی آیت ترے پن اور چوون کا تفسیر آیت ترے پن پردے کا بیان یہ پردے کی آیت ہے اور اس میں شرعی اکام و عداب کا بیان ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب رائح کے موافق جو آیتیں اتری ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میری رائے میرے رب کے تین حکموں کے موافق پڑی میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا اچھا ہو اگر آپ مقام ابراہیم کو مسلح بنا لیں اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ کی آیت اکسو پچیس اتاری یعنی مقام ابراہیم کو مسلح بنا لو میں نے کہا اے پیارے نبی ازواج مطارات کے پاس نیک وابد ہر قسم کے آدمی آتے جاتے ہیں کیا اچھا ہو اگر آپ انہیں پردے کا حکم فرما دیں پھر پردے کی آیت اتری میں نے ازواج مطارات رضی اللہ عنہ سے کہا جب وہ غیرت سے آپ کو کچھ کہہ سن رہی تھی کہ غرور نہ کرنا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دے تو توقع ہے کہ اللہ آپ کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے پھر سور تحریم کی آیت پانچ اتری بینہ میرے الفاظ کے مطابق اتری مسلم کی روایت میں بدر کے قیدیوں کا بھی بیان ہے جو چوتھی بات ہوئی عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس نیک وبد ہر قسم کے آدمی آتے جاتے ہیں اگر آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیں تو کیا ہی اچھا ہو پھر اللہ نے پردے کی آیت اتری یہ آیت زیب بنت حج رضی اللہ عنہ سے شادی کے دن صبح کو اتری یہ واقعہ زیقادہ پانچ ہجری کا ہے عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بن تحرس سے نکاح کیا تو آپ نے لوگوں کو کھانا کھانے کے لیے بلوایا لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھے ہوئے باتوں میں لگ گئے آپ چاہتے تھے کہ لوگ چلے جائے مگر یہ اٹھتے ہی نہ تھے جب آپ نے یہ معاملہ دیکھا تو خود کھڑے ہو گئے اور کچھ لوگ اور بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے لیکن پھر بھی تین آدمی بیٹھے ہی رہے پھر آپ اندر آنے کے خیال سے آئے تو اب بھی یہ بیٹھے ہوئے تھے پھر کچھ دیر بعد یہ لوگ چلے گئے میں نے آپ کو ان کے جانے کی اطلاع دی آپ آئے اور گھر میں داخل ہو گئے میں بھی اندر آنا چاہتا تھا چاہتا ہی تھا کہ آپ نے میرے رب میں درمیان پردہ ڈال دیا پھر اللہ نے یہ پردے کی آیت اتاری ایک روایت میں ہے کہ آپ نے گھر سے نکل کر یہ آیت پڑھ کر سنائی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے یہ آیت سنائی اور سب سے پہلے مجھے ان آیتوں کی خبر ہوئی پھر فرمایا مسلمانوں نبی کے گھروں میں نہ جاؤ یعنی بلا اجازت کے نبی کے گھروں میں نہ جاؤ جیسے جاہلیت کے زمانے میں اور ابتدائے اسلام میں لوگ اپنے گھروں میں بلا اجازت آنے کے عادی تھے اللہ نے اس امت کی عزت کی خاطر انہیں یہ حکم دیا البتہ اجازت مل جائے تو چلے جاؤ یعنی اگر دعوت کے وقت جاؤ تو آپ سے اجازت مانگ کر جاؤ یہ نہیں کہ پہلے ہی سے چلے جاؤ اور کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو اور جب پک جائے فوراں جاگوسو اللہ کو یہ عادت پسند نہیں معلوم ہوا کہ دعوت میں تفیلی بن کر جانا حرام ہے پھر فرمایا جب تم کو بلایا جائے تو جاؤ اور کھانا کھا کر چلے آؤ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کی دعوت کرے تو اسے اس کی دعوت قبول کر لینی چاہیے خواہ شادی کی دعوت ہو یا کوئی اور دعوت پھر فرمایا کہ تمہاری یہ حرکت اللہ کے نبی کو عیزہ پہنچا رہی ہے اور آپ لحاظ کے مارے کچھ کہتے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نبی کے گھروں میں بلا اجازت کے آنا آپ کو برا معلوم ہوگا اس سے آپ کو دکھ پہنچے گا اور آپ لحاظ و شرم کے مارے روک بھی نہ سکیں گے آخر کار اللہ نے اس بات کی ممانت اتار دی اور فرمایا حق تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا اسی وجہ سے اس نے تم کو اس بات سے روک دیا پھر فرمایا جب تم امہات المومنین سے گھر کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو اس سے نہ صرف ان کے پاس جانے کی ممانت نکلی بلکہ دیکھنے کی بھی ممانت نکلی اگر کسی کو ان سے کچھ کام ہو اور وہ کوئی چیز ان سے لینا چاہے تو وہ نہ انہیں دیکھے اور نہ سامنے آ کر وہ چیز مانگے ہاں پردے کے پیچھے سے بات بھی کر سکتا ہے اور چیز مانگ کر لے بھی سکتا ہے مسلمانوں پر امہات المومنین حرام ہیں پھر فرمایا یہ حکم تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا ایک امدہ ذریعہ ہے اور تمہیں یہ لائق نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ یہ لائق ہے کہ آپ کے بعد کسی ام المومنین سے نکاح کرو ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے آیت چوون یعنی اللہ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے تمہارے اسرار و رموز جانتا ہے اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے سورہ غافر کی آیت انیس میں فرمایا وہ خیانت کرنے والی آنکھ کو جانتا ہے اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی یہ تھا سورہ عذاب کی آیت تیپن اور چوون کا تظمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ لی و لکم فرقوان حکیم و نفعانا ایاکم اراتل ذکر الحکیم